فیض قدسی کی مدد سے ہے تجھے نشو نما وہ کیا مانا حضرت وہ خانخواہ میں سمجھاؤں گا حضرت آپ خانخواہ میں آئیں گے تو سمجھیں گے نا خانخواہ میں بھی آئیے گا یہ باہر باہر کی دوستی کب تک اندر اندر آئیے گا عشق سراپا شولہ سوزا دیدہ تر اوپر اوپر پانی آگ اندر اندر تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرت کیا کیا کیج بولتے ہی نا بھائی نا آہ تو اس راستے سے گزرا نہیں نا اس راستے کیا کیج بولتے ہی نا بھائی تجھے کیا خبر میرے سوز کی تجھے دکتہ جو ہے وہ ساز ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرت پہلے عادت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے پھر ان کی قوم پیدا ہوئی سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی امت سے پہلے نبی بعد ان کے نور سے امتی آدم علیہ السلام بھی جسم کے اعتبار سے پہلے یہ نبی پیدا ہوگئے اس کے بعد ان سے ان کی ہے نا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام پیغمبروں نے کیا کس مذہب کو پیش کیا اب حضرت آدم علیہ السلام آئے اسلام کو پیش کیا پھر شیس علیہ السلام نے اسلام کو پیش کیا اور ان کی نسل میں اسلام چلا بہت غور سے سنیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمان حضرت آدم علیہ السلام جب تک زندہ رہے کوئی کافر نہیں تھا حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے نبی بنے رسول بنے انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا حضرت کے ویسال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ویسال کے بعد شیس علیہ السلام بھی زندہ رہے لوگوں کو تبلیغ دین کرتے رہے سب خوش رہے حضرت شیس کے دیوانے بنے رہے سب انہی کی نسل کے لوگ ہیں یا ان کے بھائی بھتیجے ہیں یا ان کی اولاد ہیں جب حضرت کا انتقال ہو گیا کس کا بہت غور سے سنیں میں ایک پہلوب سے لے آ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ علمِ ظاہر کو زیادہ پیش کیا جائے اور جن باتوں میں ہم علج گئے نا فاتحہ دلا سکتے ہیں کیا یہ کر سکتے ہیں کیا وہ کر سکتے ہیں کیا یہ کہ ایک آدمی یہ کہ مذہب شروع کرتی ہے ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے بھی غالباً باتیں عرض کی ہیں میں نے لیکن ہر گلیرہ رنگ و بوئے دیگر عرض ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہے وہ پھولوں کی خوشبو الگ ہے ان پھولوں کی خوشبو الگ ہے تو کیا عرض کر رہا تھا حضرت شیس علیہ السلام انتقال ہو گیا اب حضرت شیس کے انتقال کے بعد پیغمبر امت کے درمیان تھا اللہ کی بات سناتا رہا پیغمبر کا چہرہ دیکھنے والے جب ان کا چہرہ خاک میں چھپ گیا تو ان کے جو بہت زیادہ مخرب اور چاہنے والے تھے ایک جگہ بیٹھ جاتے ان کی یاد کرتے اور روتے گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کی امت میں ان کے جو خریبت رہتے تھے ایسے لوگ جمع ہو جاتے ان کا تذکرہ کرتے ان کے تعلیمات کو دہراتے کہ ہمارے رسول نے ہمارے پیغمبر نے ایسی بات ہیں پھر ان کے محامد بیان کرتے وہ ایسے اچھے کام کرتے تھے وہ ایسے پھر اس کے بعد روتے دھانے مار مار کر نہیں بال نوچ لینا کپڑے پھڑ لینا یہ سب نہیں ان کو یاد کرتے روتے ایک دن شیطان آیا کون آیا ابلیس کتنی لمبی داری کتنی چار میٹر کتنی چار میٹر کتنا لمبا اس سے زیادہ داری لمبی ہے لمبی داری رکھتا شیطان یاد رکھو بہت لمبی بہت لمبی اس پاس تے ہو اس سے لمبے داری چھوڑ لینا نہیں ایک مشت داری رکھنا اس سے زیادہ رکھنا ہما خط ہے لکھا ہے فخہ کے کتابوں میں کیا لکھا ہے ایک مشت داری تھوڑی کے نیچے چار انگل بس اب ہر ایک ہر ایک چار انگل چار انگل چار انگل واقع رہنا تھوڑی کے نیچے چار انگل یہاں پاؤ انگل نہیں ہے انہیں بھی ہے نا میری بھی تھوڑی کے نیچے چار انگل بہت سمجھے ایک مشت ایک مشت کہاں سے حساب ہڑی کے نیچے سے یہاں سے جماتا ہے یہ خلق بات دین میں دنڈی نہیں مارنا خیر اور یہ چار انگل داڑی رکھنا سب میں ہے شافیوں کے پاس بھی ہے حنفیوں کے پاس بھی ہے مالکیوں کے پاس بھی ہے واجب ہے سب کے پاس خیر تو کیا عرض کراتا بھول گیا فضرات شیطان لام بھی داڑی چھوڑا موٹے موٹے مار لیا لام بھی داڑی چھوڑا جبا جبا بہت لمبا لنگی دکھتیش نہیں بھائی کیوں آپ لوگ غمزدہ ہیں آپ کے غم کو میں دیکھ نہیں سکتا بھائی بھائی پوکارتا بہت بھائی آپ کیوں غمزدہ ہیں آپ کو میں غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتا کیا بات ہے کیا لوگ بھولے جائیے جائیے ہم غمزدہ ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے نہیں بھائی آپ کے غم سے ہم کو تکلیف ہے آپ بولیے آپ کا مسئلہ پیش کیجئے بتائیے کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ ہم اس پرابلم کو سالک کریں گے کیا بولتا ہے ہم اس پرابلم کو سالک کریں گے بھائی کیوں آپ کا پریشان نہیں کیوں آپ غمزدہ ہیں بھائی ٹھونٹ پری بھائی ٹینشن مطلو بھائی اب آکے شروع کر لیا ختم نہیں تر 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 جاؤ بھائی میں نہیں جاؤں گا آپ میرے بھائی ہیں میرے بھائی ہیں میرے بھائی غمزدہ ہیں روز میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ غمزدہ یہاں آکے جمع ہوتے ہیں بہت دیر تک روتے ہیں اور غم کرتے ہیں پھر جاتے ہیں کیا غم ہے آپ بتائیے اب لوگاں بولے انہیں چرختہ نہیں پکڑیا تو چھوڑتا نہیں گوچڑی بولے بھائی حضرت شیث علیہ السلام آج جانتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام ہمارے پیغمبر ان کا انتخال ہو گیا ہے وہ چہرہ تھا تو سب کچھ تھا اب وہ چہرہ چھپ گیا ہے اب وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم ہمارا کیا محبت کرتے تھے حضرت ہمارے سے کیا غلفت کرتے تھے کیا ہدایت پیش کرتے تھے یہ بات ہے اچھا میں ایک ترکیب بتاؤں اب دیکھو آتا ہے شیطان ملعون مردود مطرود ہے بھارگاہ خدا بندی میں ترکیب بتاؤں کیا ترکیب آپ کا غم دور ہو جائے گا آپ جو رو رہے ہیں ہس رہے ہوں گے خوش ہو جائیں گے آپ میں ایک سیلیوشن نکالتا ہوں کیا نکالتا ہوں کیا ہے سیلیوشن ایک مورتی بناو ایک مجسمہ اسکیچو بناو اگر آپ آپ کو نہیں آتا تو میں ہی بتاتا ہوں حضرت کا چہرہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا ہاں ہے اس چہرے کے مطابق مورتی کو چہرہ دو پھر سامنے رکھ لو بیٹھ کے دیکھو تمہارا غم غلط ہو جائے گا غم غم مٹ جائے گا مٹ جائے غم کیا ہو جائے گا مٹ جائے غم اب وہ لوگ تھے شیطان کے ورغلانے میں آگئے ان الشیطان علی انسانی عدو مبین یقینا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے کب کرتے ہیں بھائی کھا کلی کریں گے ہم گئے جا کے بہترین پتھر لے کے آئے اور اسے تراشنا خراشنا شروع کر دیا بنا دیا مجسمہ دوسرے دن شیطان آیا تو مجسمہ کڑا ہوا ہے اب یہ جو رو رہے تھے سب بھس رہے ہیں کم سے کم تصویر تو آگئی ایک یادگار تو آگئی سب نے کہا دیکھا میری کیا تکبیر بیٹھو بھائی بیٹھو بھائی کیا آدمی ہیں آپ آپ سب سیطان کی تاریف کر رہے ہیں دیکھا آپ نے ہائے گمراہ کرنے والا لوگ اسے ہمدرد سمجھ رہے ہیں ہائے دشمن لوگ اسے دوست سمجھ رہے ہیں دوست نماز دشمن کیا بات کیا بات واہ 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 آج دکھ ہم رو رہے تھے ہم روہیں گے نہیں حضرت کا چہرہ ہمارے ستاください عکار تصویر ہمارے سامنے ہیں مجسمہ سامنے ہیں اب اس کے بعد آہچھا اچھا میں آتا ہوں بھائی کام ہے دوسرے آپ گمراہ کرنا نا یہ تو ہو گئے نا سمجھ رہے ہیں آپ کام تو ہو گئے آپ دوسرے جو... موسیقی